آج وقتی نماز پڑھتے ہیں رمضان کا روزہ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی بزرگوں کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ وہ عالم الغعب ہیں وہ مشکل کشاہ ہیں حاجت رواہ ہیں ان کے قبروں کا چکر لگاتے ہیں تواف کرتے ہیں وہاں پہ جا کے نظر و نیاز کرتے ہیں کیا مسئیبت آتی ہے تو ان کو ککارتے ہیں ایک طرف نمازی ہے حج کرنے آتے ہیں امرا کرنے آتے ہیں دوسری طرف ایمان اور عقیدہ کا معاملہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان بزرگوں کو بزرگوں کی قبروں کے پاس جا کے مجابر بن کر بیٹھتے ہیں اور بزرگوں کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اس طرح سے پیش کرتے ہیں بزرگوں کی شخصیت کو جیسے کہ وہ اللہ کی ذات ہیں اس طرح کے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں کرامات کے نام پر پبلک کے سامنے ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل اللہ کی جیسے ان کو پاور ہے بزرگ کو یا اللہ نے ان کو پورا پاور دے دیا اس طرح کی کرامات کے نام پر قصے کہانیاں سچی اور جوٹی کہانیاں جو ان کو سناتے ہیں شرک اور کفر سے خالی نہیں ہوتا تو کہنے کا مطبعہ کہ جس طرح سے ہم عمل کی فکر کرتے ہیں جو عمل ہمارا محفوظ ہے یا نہیں ہے اس میں کچھ عمل شامن تو نہیں ہو گیا عمل کچھ مقروع تو نہیں ہو گیا عمل خراب تو نہیں ہو گیا اس سے زیادہ فکر ایمان اور عقیدہ کیا ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان خراب تو نہیں ہو گیا ہمارا عقیدہ اس میں کوئی ملاور تو نہیں آگئی یہ زیادہ اہم ہے کیونکہ پہلے ایمان ہے اَلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِرُ السَّالِحِتَ عمل سے پہلے ایمان ہے ایمانی نہیں تو قرامان کی کوئی حیثت نہیں ورنہ اچھے اچھے کام کرنے والے غیر مسلمین بھی ہیں نہیں ہے زلزلہ آتا ہے سلکھوں کو دیکھ لیجئے مسلمین لوگوں کو پھانا کھلاتے ہیں یہ اب اچھے کام نہیں ہے ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں ان کے معاملات بہت اچھے ہیں سچے لین دین میں مسلمان بھی ہیں وہ بھی ہیں لیکن کیا یہ نیک عمل ان کو فائدہ پہنچائے گا آخرت میں فائدہ پہنچائے گا آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا حالانکہ دنیا میں بری عادریہ اور انصاف کرنے والے تھے سچے تھے اچھے اخلاق والے تھے لوگوں کی مدد کرنے والے تھے بالکل پرفیکٹ تھے تمام چیزوں میں لیکن پھر بھی آخرت میں ان کوئی فائدہ نہیں ہوا کیوں ایمان اور عقیدہ ان کے پاس نہیں تھا ایمان نہیں تھا توحید کا عقیدہ نہیں تھا توحید اور ایمان نہیں تھا شرک پائے جاتا تھا کف پائے جاتا تھا اس وجہ سے نیک عمل کی کوئی حیثیت نہیں